بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں کیا امیزنگ دن تھا جی آج سٹارٹ میں کیا کمال کی پرفارمنسز دیکھنے کو ملی ہیں پاکستان کو مل گیا ہے ایک اور حیدر علی جیسا زبردست بلے باز اور ریکارڈ بنے ہیں عالمی ریکارڈ بھی بنا ہے اور دوسرے ریکارڈ بھی بنے ہیں اس میچ میں اور کیا کمال کی پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے سینٹرل پنجاب کی ٹیم کو میری پرڈکشن آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ میچ سینٹرل پنجاب جیت رہی ہے کیونکہ سینٹرل پنجاب کی ٹیم بہتر دکھائی دے رہی ہے ایس کمپیر ٹو سدرن پنجاب سدرن پنجاب نے دو سو رنز کا ٹارگٹ بنا کر کے اور اس کے باوجود کتنی آسانی سے کتنی الیگنسی سے اور کتنے سکون کے ساتھ اس کو چیز کیا ہے بہت مثالی رن چیز ہے یہ اور اس میں جو جاتا ہے جو اس میں کریڈٹ جاتا ہے اور کامرہ نکمل سے بھی بڑھ کر پاکستان کو ملا ہے ایک نیا ہیدر علی اور وہ کون ہے اس کا نام ہے عبداللہ شفیق اس نے آج ایک عالمی ریکارڈ بک میں بھی اپنا نام درج کروایا ہے ویسے مطلب اس نے آپ کہلیں کہ چوتھا وہ بنا ہے پاکستان کا پلئر جس نے ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کے اوپر سینجوری کی ہے اس کے علاوہ وہ دنیا کا دوسرا کھلاڑی بن گیا ہے کہ جس نے فرسٹ کلاس ڈیبیو پہ بھی سینجوری کی ہے اور ٹی ٹوینٹی کے ڈیبیو کے اوپر بھی سینجوری کی ہے اس سے پہلے صرف ایک انڈین پلیئر ایسا ہے کہ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا تو ہی ہیز بکم دا سیکنڈ ون دوسرا بن گیا ہے اور کیا کمال کی اس نے شارٹس کھیلی ہیں سیملس کمال اور ہر طرف ہر طرف اس نے شارٹ کھیلی ہے اس کے پاس ہر طرح کی ورائٹی موجود ہے اور سپنر کو بھی اچھا کھیلہ فاسٹ بولر کو بھی اچھا کھیلہ اور کیا کمال ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس یعنی ایسے کھلاڑی موجود ہیں کہ جو اپنے پہلے جو ڈیبیو ہے اس کے اوپر سینجوری کر رہے ہیں اور فرسٹ کلاس ڈیبیو پہ بھی سینجوری کی انہوں نے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے سیزن میں یہ کھیلے ہیں جی کہاں سے سیکنڈ ایلیون سے ان کو سیکنڈ ایلیون میں شامل کیا انہوں نے وہاں پر اپنے ڈیبیو میں سینجوری بنائی اور اس کے بعد پھر اب ان کو فرسٹ ایلیون میں ٹی ٹوئنٹی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں شامل کیا گیا عبداللہ شفیق کیا کمال بیٹنگ کیا بہت مزہ آیا اس کی بیٹنگ دیکھنے کو کلاس ہے اس کے ساتھ پاس بھی میں کمپیرزن کسی کے ساتھ نہیں اس کا کر رہا لیکن اس کے پاس بھی کلاس ہے اور اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جو اس کو دیر تک پاکستان کرکٹ میں کھلا سکتا ہے سپیشلی ان وائٹ بال کرکٹ اور آلسو اس نے کائدازم ٹروفی یعنی تین روزہ جو میچز ہیں اس میں بھی اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اور ہیدر علی پاکستان کو مل گیا ہے کہ جو ہر طرح کے فارمیٹ میں چل سکتا ہے اور کامرہ نکمل نے جناب آج پھر کہا ہے کہ صاحب ابھی ہم زندہ ہیں اور ابھی اس نے اپنی جو آج کس طرح سے یار کامرہ نکمل نے کتنی خوبصورت شارٹس کھیلی ہیں ہر شارٹ اس کی فلالس تھی جو کریز ہے اس کے چاروں طرف کھیلائے اس نے گراؤنڈ کے چاروں طرف کھیلائے چھکے لگائے چوکے لگائے اور کتنا آسان کر دیا اس نے ٹارگٹ کے اپنے جو جو ینگ سٹر ہے اس کے اوپر بھی پریشر نہیں آنے دیا اور وہ شروع میں اس نے آرام سے کھیلا پھر اس نے شارٹس لگانے شروع کی اور اس صورت میں کہ جب آپ کے دو وکٹیں سٹارٹ میں گر گئیں دو وکٹیں سٹارٹ میں برا سٹارٹ آپ کو ملا کامرہ نکمل اور جو عبداللہ شفیق معافی جیگہ ہمارے ایک عصد شفیق بھی ہیں عبداللہ شفیق جن کا تعلق بنیادی طور پر سیالکورٹ سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو موقع بہت بعد میں ملا ہے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے لیکن بیچ میں ان کے ایک دو سال ضائع ہو گئے پھر انہوں نے اور کوشش کی اور محنت کی اور اب وہ دوبارہ سامنے آئے ہیں کامرہ نکمل نے بھی زبردست کھیلا جی کامرہ نکمل نے بہت آسان بنا دیا ہے ٹارگٹ کو بہت آسانی سے انہوں نے شارٹس کھیلی کوئی ریس شارٹس ان کی جانب سوائے وہ جس کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے کوئی اس طرح کی شارٹ ان کی طرف سے نظر نہیں آئی باقاعدہ پلیسمنٹ کیا کامال کی پلیسمنٹ کی ہے کامرہ نکمل نے جو چوکے لگے ہیں کور کے اوپر ایکسٹر کور کی طرف اس کے بعد جو ہے وہ سٹیٹ کے اوپر کچھ شارٹس اس نے کھیلی اور کچھ کمال کی سریپس کھیلی ہیں اس نے جو وہ کھیلتا ہے سپنرز کو زبردست کھیلا ہے اور میچ سدرن پنجاب کے ہاتھ سے لے گیا حالانکہ سدرن پنجاب نے دو سو رن بنائے لیکن ایسا لگ رہا تھا اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کیونکہ ایک تو بانڈریز چھوٹی ہیں دوسرا جو آؤٹ فیلڈ ہے ملتان سٹیڈیم کا وہ اتنا کوئک ہے کہ جو بال گئی سو گئی آپ روک نہیں پائیں گے اس کو بہت آؤٹ فیلڈ کوئک ہے اور کیا کمال کی جس کو ہم کہتے ہیں نا بلکل پھٹا قسم کی وکٹ بنائی ہے کہ بالرز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن اس کے باوجود کچھ بالنگ پرفارمنسز بھی دیکھنے کو ملی جیسے سینٹرل پنجاب کی طرف سے عثمان قادر نے بھی وکٹیں حاصل کی ہیں آج وہ خاصے بہتر لگ رہے تھے عثمان قادر اور سینٹرل پنجاب کی بالنگ ایڈ ایڈ آف دا ڈی آئی ایسی لگی کہ بہت اچھی ہے آمیر یامین جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک اچھا آل راونڈر ثابت کیا ہے پاکستان کی طرف سے وہ بھی ایک سٹار ہیں ان کو بھی ٹیم میں اس طرح سے موقع نیشنل ٹیم میں نہیں مل پا رہا لیکن بہت سارے لڑکے ہیں جیسے عرفان خان نیازی بھی آج ٹیم میں کھیلا لیکن ان کی باری نہیں آئی ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ جو ٹاپ آرڈر بیٹنگ کریں گے دوسروں کی باری نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ کاسی مکرم وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے اب یہ ان لوگوں کو لڑکوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے حالانکہ یہ بھی انڈر نائنٹین کھیل کے آئے ہیں اور ان کے اندر بھی زبرزر ٹیلنٹ دکھائی دیا آج چھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ رہا ہے جی دن خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے لیے کیونکہ خیبر پختونخواہ پہلے ہی دن باٹم پہ آگئی ہے مائنس جو ہے وہ ان کا رن ریٹ ہے پہلے نمبر پہ آبیسلی نورڈن ہے دوسرے نمبر پہ جو جو معاف کیجئے گا تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تو دماغ اس طرح سے پروپرلی کام نہیں کر پا رہا لیکن یہ میں بتانے یہ جا رہا تھا کہ جس طرح سے آج کا یہ میچ ہوا ہے جتنا اچھا میچ تھا اتنی ہی بری پروڈکشن کالیٹی بال پونٹری کراس کر گئی ہے اور کیمرہ جو ہے وہ جو پچھ ہے اس کے قریب گھوم رہا ٹھیک ہے پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ گرافکس جو ہیں اس میں رن ریٹ رن کوئی اور بتا رہے ہیں جو کمنٹیٹرز ہیں اور جو اریجنل سکور کارڈ ہے وہ مزر جو پاکستان کی سکورر ہے مشہور سکورر وہ کوئی اور رنز بتا رہے ہیں تو یہ سچویشن حیران کن ہے کہ یار اس طرح یہ ورلڈ کلاس ٹھیک ہے کمنٹری آپ لوگوں نے ڈالی ہے اور مزہ آیا لیکن یار مطلب کیمرہ ایسے لگ رہا ہے ہونک سا کیمرہ میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کدھر بال گئی ہے کدھر نہ کوئی فیلڈنگ کا کلوز اپ بنایا لیا گیا ہے لگ رہا ہے کہ بہت جلد بازی میں سارا کام کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایم نوٹ شور کہ کون ہے اس کے پیچھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ ساری جو گیم چلی ہے اس کے پیچھے کون ہے کس نے جو ہے وہ بالکل آخر میں ہاتھ پیچھے کھینچنے پر مجبور کیا اور ایک غیر ملکی فرم کو جو ہے وہ دو تین سو انسٹھ ملین میں جو ہے وہ یہ پروڈکشن رائٹس دیے گئے اور پھر یہ پروڈکشن کوالٹی کہ جو آپ کا ٹیم کا سکور ہے وہی غلط بتا رہے ہیں ایک سو چینویں سکور بتا رہے تھے جو مطلب سکرین پہ ایک سو چینویں سکور نظر آ رہا تھا اور بازید خان بتا رہے تھے کہ دو سو سکور کر لیا ہے انہوں نے صدرن پنجاب نے اور وہ اتنے کمال جو گرافکس کو کرنے والے وہ اتنے کمال ہیں کہ انہوں نے اس کے باوجود سکور دو سو نہیں کیا وہ آخر دم تک ایک سو چینویں سکور دکھاتے رہے کھلاڑیوں کے سکور میں پرابلم آ رہی تھی جو کیلکولیشن ہے وہ بات میری پی سی بی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سارٹ آٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو لیکن ایسا ایشو ہوا کیوں پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی کرکٹ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کتنی کمال کی ہیدر علی کی بیٹنگ تھی لیکن مزہ کرکرا ہو گیا جو پور پروڈکشن کوالٹی ہے اس کی وجہ سے بہرحال جی اب کل کے جو میچز ہیں اس میں بلوچستان کا مقابلہ جو ہے وہ سندھ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور نوردرن کا جو مقابلہ ہے وہ بھی کل ابھی اگزیکٹ مجھے نہیں پتا حتیٰ کہ کوئی لائیو جو بال ٹو بال جو کمنٹری آتی ہے وہ بھی پی سی بی نے کہ جب میں نے اس پہ کلک کیا تو آ رہا تھا کہ سٹیل ٹو بیٹ سٹیل ٹو بیٹ سٹیل ٹو بیٹ اور اوپر میچ ختم ہو چکا تھا یعنی سکور کارڈ جو فائنل سکور کارڈ ہے خیبر پختونخواہ کا اور نوردن پنجاب کا نوردن کی ٹیم کا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو یہ تو حالات ہیں اور افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا جب آپ کے پاس اس طرح کا ایکسائٹنگ ٹیلنٹ موجود ہو tonight was عبداللہ شفیق's night he is a great finding for پاکستان کرکٹ زبردست hopefully کہ وہ ان کو ٹیم میں ضرور موقع ملے گا اور جلد موقع ملے گا کابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ